ایک فرمایا آج جماعت اسلامی جو تیراسی سال سے ایک عظیم جتنے جہود کر رہی ہے اس کے بانی اس کے قائد اور در حقیقت اسلام کی تحریک کے قائد اسلامی نشات سانیہ کے قائد اسلام کو ایک نظام کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے پیش کر کے قرآن و سنت کے مطابق ایک عظیم تحریک برپا کرنے والے قائد سید ابو العالی محدودی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوٹ سے بھر دے اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں کی عظیم رفتیں نعمتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک عالمگیر اسلامی تحریک کی صورت میں پوری دنیا کو جگایا اور پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا انیس سو سیتالیس میں تو جماعت اسلامی بھی جماعت اسلامی حرم جماعت اسلامی مقبودہ کشمیر اور جماعت اسلامی پاکستان کی صورت میں اس نے کام شروع کیا چھے اکتر سال ہو گئے ہیں اس تحریک کو کام کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا یہ شعور دیا دین کا یہ فہم دیا یہ اسی کی عطا ہے ہم کس قابل ہیں اور اس تحریک سے ہمیں جوڑ دیا اور یہ تحریک جغرافیاؤں کو پھلانتے ہوئے ایک عالمگیر اسلامی انقلابی تحریک ہے اور یہ تحریک امن کے قیام کی تحریک ہے یہ تحریک ظلم اور فساد کے نظام کو مٹانے کی تحریک ہے یہ تحریک انسانوں کے انفرادی معاملات کو بھی ایڈرس کرتی ہے اور اس کے اجتماعی معاملات کو بھی ایڈرس کرتی ہے یہ تحریکی زمین پر جو لوگ اپنی طاقت اپنی قوت اور اپنے زان میں انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں ان کے خلاف ایک بغاوت پیدا کرتی ہے اور یہ تحریک بندگانِ خدا کی ایک زبردست اجتماعیت قائم کرتی ہے جو انہیں روحانی طور پر بھی آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ بڑے سے بڑے ظالموں جابروں طاقت بڑھوں سے ٹکرا جاتے ہیں لیکن یہ تحریک ایک منظم تحریک ہے سمہ اطاعت میں گندی ہوئی تحریک ہے اور یہی سید ابو العلہ محدودی رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا کہ انہوں نے حجوم تیار نہیں کیا تھا بلکہ حجوم کو منظم کرنے کا درس دیا تھا پہلے لوگوں کو چنو ان تک بات کو پہنچاؤ ذہنوں کی عابیاری کرو پھر انہیں اس قابل بناو کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر چل سکیں فردن فردن بھی اصلاح ہو معاشرے میں بھی اصلاح ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نظام کو بھی تبدیل کرنے کی جدوجہد تیز ترکی جائے ایک مکمل لائے عمل اور مکمل اور منظم طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا گیا اور اس کے لیے جو بات اصول کے طور پر تیکی گئی کہ ہم سازشوں کے ذریعے سے اقتدار حاصل نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو چھبا کر نہیں ظاہر کر کے سامنے آئیں گے ہم پوری دنیا کے چوراہے پر اسلام کو بحیثت نظام کے پیش کریں گے کہ اس کے علاوہ انسانیت کے لیے کوئی نظام بھی ان کو مکمل طور پر امن سکون قرار اور چین نہیں دے سکتا الحمدللہ تحریک اپنے اس رستے کے اوپر گامزن ہے قیدوبن کی صعوبتیں خود ہمارے قائد نے برداشت کی فانسی کی سزا تک سنا دی گئی انہیں اور انہوں نے تمام مراحل کو بڑی استقامت کے ساتھ اگور کرتے ہوئے تحریک آگے بڑھائی اس کی روح میں جمہوریت رکھی لوگ متنازعہ بناتے ہیں کنفیجنز پیدا کرتے ہیں ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے جمہور کی رائے سے جمہور کی طاقت سے اللہ کی نسرت اور جمہور کی طاقت سے انقلاب لانا چاہتے ہیں اور ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جس میں انسانوں کی اجتماعی رائے اس کو مقدم رکھا جائے لیکن ہم سب اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین کے بندے ہیں ہم سب کی رائے بھی اللہ رب العالمین کی کا جو حکم ہے اس کو بدل نہیں سکتی ہم اس جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں کہ جس میں جمہور کی رائے تو ہوگی لیکن اللہ کی غلامی میں ہوگی انسانوں پر انسانوں کی بالا دستی کا نظام نہیں ہوگا ہم موجودہ جمہوری نظام کو دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں کچھ آزادیاں لوگوں کو ملی ہیں لیکن بحیثت مجموعی دنیا میں کہیں بھی جمہوری قدرے بھی اپنے اعلانات کے مطابق موجود نہیں ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ انیس سو اٹالیس سے آج تک اقوام متحدہ میں موجود ہے تو پوری دنیا کی یہ جمہوری طاقتیں اس مسئلے کو جمہور کی رائے کے مطابق حل کیوں نہیں کرتی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فلسطین کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پیتیس ہزار سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں جس میں ستر فیصد بچے اور خواتین ہیں اور اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی آتی ہیں تو یہ ویٹو کونسی جمہوریت ہے اور جب قرارداد پاس بھی ہو جائے کہ جنگ بندی کی جائے گی تو پھر بھی ایک طاقتور اور باغی قسم کا اور دہشتگرد قسم کا ملک بڑے دہشتگردوں کی سرپرستی میں انسانوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے تو یہ کونسی جمہوریت ہے ہم اس جمہوری قدروں کی پاسداری کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے مطابق پوری دنیا کے نظام کو بدلیں گے جو واقعی جمہور کی رائے سے انسانیت کو فلا دے گی قرار دے گی سکون دے گی انشاءاللہ اس لیے ہم نے اپنے لیے جو لا عمل تے کیا سہید ابوالالہ محدودی نے وہ بہت واضح تھا اور انہوں نے جمہوری قدروں کے مطابق ہی جماعت کی ذمہ داری کو منتقل دیا اور پھر میاں تفیل محمد صاحب اخلاص کے پیکر ایک طرف وہ سید علی جوہری رحمت اللہ علیہ کے کشف الماجوب کا ترجمہ بھی کر رہے ہوں دوسری طرف سید ابوالالہ محدودی رحمت اللہ علیہ کی پوری فکر کی تلخیص دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کی صورت میں ہم تک پہنچا رہے ہوں اور اس اس تحریک کی قیادت کرتے رہے پھر اس کے بعد یہ سفر آگے بڑا قاضی حسین احمد جو جد و جہد کا استعارہ حرکت اور تحریک مجسم ایک ایسی شخصیت کے جس نے پورے پاکستان نئیم پل کے عالم اسلام پر اپنے اثرات کو مرتب کیا انہوں نے اس تحریک کی قیادت بائیس سال تک کی اور ہم سب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت ملی ہے کم از کم ان کے عمارت میں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع مجھے حاصل ہوا ہے پھر سید منور حسن ان کی پوری زندگی اس تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جو فقر اور درویشی میں بھی عبادات میں بھی زہد اور تقوے میں بھی اور پھر اس کے بعد اپنی کمٹمنٹ اور اپنے اندر ان کے اندر جو ثابت قدمی تھی جو استقامت تھی جو ان کے اندر یکسوئی تھی اس کے ساتھ انہوں نے پانچ سال اس تحریک کی قیادت کی اور وہ جتنے بھی ہم لا احمل اختیار کرتے رہے حالات کے مطابق اجتماعی نظام کے تحت شورائی رائے سے مشوروں سے اس دور کے حالات کے مطابق ہم نے اپنی حتمت عملی کو مرتب کیا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کسی پوائنٹ آف ٹائم میں ہم سب کی نفی کرنے لیکن سید منور حسن وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے سن ستر کے الیکشن کے بعد دوہزار تیرہ میں جماعت اسلامی کو اپنا پرچم اپنا نشان دوبارہ سے عطا کیا اور شورا نے ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی بنیاد پر الیکشن کو لڑا حالات کے مدو جذر میں رسمت عملی ہے بنتی رہتی ہے پیغام آگے بڑھتا رہتا ہے اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں سید منور حسن کے بعد جس مرد درویش نے اس تحریک کی قیادت کی وہ آج میرے سامنے موجود ہیں اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجسم محبت شفقت اور ایک بڑے بھائی اور باپ کی طرح اس پوری تحریک کے ایک ایک فرد کو انہوں نے اپنے اپنے سائے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھایا ہے اور ان کی محنت ان کی کوشش ان کے سفر ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ کسی طرح اس پیغام اس دعوت کو اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے الحمدللہ صراد الحق صاحب نے بھرپور طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے اور آج ہم ان کی قیادت میں اس پالیسی پر موجود ہیں کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی اس پوری قوم کو انشاءاللہ گریٹ کرے گی اور ہم اپنے پرچم اپنے نشان اور اپنی پالیسی کے مطابق آگے بڑھیں گے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس راج الحق صاحب کو کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پارلیمانی قوت اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی پارلیمانی قوت اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں ان کا اپنا کیا حال ہے یہ فارم سیتالیس والے یہ پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں ہیں یہ جالی جمہوریت کے ذریعے سے آئے ہیں یہ زبردستی مسلط کیے گئے ہیں اور یہ جتنی جماعتیں بھی دھوکہ دے کر جال سازی سے ووٹوں کو تبدیل کر کے مسلط ہوئی ہیں یہ ہماری قیادت نہیں ہو سکتی اور ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ایک بڑی تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ ہم اس تحریک سے تعلوٹ رکھتے ہیں جس کی پوری تاریخ قربانیوں سے عبارت ہمیں فقر ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہمارے قائدین نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں دعوت تربیت تسکیہ سیاسی مزاہمت قید و بن کی سعوبتیں اور طاقتوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو بیان کرنا اس صورت میں ہوتا ہے اور یہ جہاد فی سبیل اللہ الحمدللہ جماعت اسلامی کا ایک بہت زبردست قسم کا کام ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں اور ہم نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو کفار کے مقابلے میں تاغوتی قوتوں کے مقابلے میں اگر بندوق سے ضرورت پڑی تو بندوق سے بھی لڑے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کے تحفظ کے لیے خون پیش کیا ہے ہتھیار نہیں ڈالیں ڈڑھ کر کھڑے رہے ہیں پاکستان کی حفاظت ایک مسجد کی طرح کی ہے اور انشاءاللہ کوئی بھی برا وقت پاکستان پر آئے گا تو جماعت اسلامی کا ہر کارکن اس پاکستان کو مسجد کی طرح سمجھ کر ہی اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ اس لیے جماعت اسلامی جماعت اسلامی کسی مذہبی گروہ کا نام نہیں ہے کسی مسلقی گروہ کا نام نہیں ہے کس کی فرقہ واریت پر یقین رکھنے والے گروہ کا نام نہیں جماعت اسلامی دین پیش کرتی ہے اور دین ایک نظام کا نام ہے دین ترجیحات تیہ کرتا ہے دین انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے نظام میں لانے کی بات کرتا ہے دین لوگوں کے قلوب کا تسکیہ کرتا ہے دین لوگوں کے خاندان کے معاملات کو درست کرتا ہے دین معاشرے کو صحیح قدروں سے نواز تا ہے اور دین پوری مملکتوں اور نظاموں کو نظاموں سے تبدیل کر کے اللہ کی حکم کی بالہ دستی کا سسٹم لاکر انسانیت کو فلا پہنچانے کا نظام دیتا ہے اس لیے جماعت اسلامی کے بارے میں اگر کسی والی جماعتوں کی طرح ہیں تو جماعت اسلامی ایسی کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے ہم دینی تحریک ہیں اور اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں جماعت اسلامی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتی ہے ہم سیاسی جماعت ہیں لیکن جماعتوں کی طرح نہیں ہے کہ جو جماعت خاندان پر چلتی ہیں وراثت پہ چلتی ہیں وسیعت پہ چلتی ہیں وہ جمہوریت پہ نہیں بلکہ چند لوگوں چند الیکٹبل چند سرمایہ داروں چند جاگیر داروں اور اسٹیبلشمنٹ لوکل اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پروان چڑھ کر چڑھنے والے لوگوں پر چلتی ہیں جماعت اسلامی جماعت اسلامی ہے اور سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے تو ہم اس کام کو نبیوں والا کام سمجھتے ہیں اگر سیاست کا نام کرپشن لوٹ مار جہالت بالا دستی جاگرداری وڈیرہ شاہی اور دھوکہ دہی اور فارم سیتالیس ہے تو ہم ایسی کسی سیاست کو سیاست مانتے ہی نہیں ہے یہ تاغوت ہے یہ جبر ہے یہ کرپشن ہے ہم سیاست کو سمجھتے ہیں جو نبی مربان نے فرمائی اور ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے پوری انسانیت کو ایک امن کا پیغام دیا سب کو حقوق دیئے اس لیے جماعت اسلامی ایک دینی سیاسی تحریک ہے جماعت اسلامی لسانیت پر یقین نہیں رکھتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زبانوں کی بنیاد پر کوئی زیادتی کی جا رہی ہے تو اس زیادتی کو نہیں ہونا چاہیے اس پر ہمیں آواز بننا چاہیے اگر کہیں بلوچستان میں لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو جماعت اسلامی اپنا فرد سمجھتی ہے کہ ہم لا پتہ افراد کے مسئلوں کو بھی حل کریں ہم اس کو بھی ایڈریس کریں ہم بلوچ یا سندھی یا مہاجر یا پختون یا پنجابی یا سرائکی یا کسی علاقے اور زبان سے تعلق رکھنے والوں پر کوئی زیادتی بھی ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم لسانیت کی اور پومپرستی کی بنیاد پر اپنی تحریک چلائیں گے ہم اس اردو بولنے والا مہاجر کوئی زیادتی کسی پنجابی پختون سندھی پہ کرے گا تو ہمارا مہاجر بھی کھڑا ہو کر کہے گا کہ یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے ہمارا جماعت اسلامی کا پنجابی بھی یہ حسنہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی پنجابی کسی پر ظلم کرے گا جو اپنے حقوق کو کسی قوم پرستی کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بہت تجربات ہو چکے ہیں لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی اور جو دو یہ کام کرتے ہیں جنہوں نے اس فرسودہ نظام کے ذریعے سے لوگوں کو تقسیم کیا تو جماعت اسلامی نہ علاقائی تنظیم ہے بلکہ ہمارا ویجن گلوبل ویجن ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ اگر فلسطین کے اوپر یہ پرا وقت ہے تو ہم اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ غزہ میں ایک بچہ بھی شہید ہوتا ہے کریں سب سلنے اچھی طرح سے کہ کشمیر پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے بھارت کو خطے کا پولیس میں نہیں بننے دیں گے یہ امریکی ایجنڈا پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں اور ہم تو وہ حسدہ اور ظرف رکھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم پر بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو انسانیت کے ناتے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں اس لیے جماعت اسلامی نہ علاقیت پر یقین رکھتی ہے نہ قومیت پر یقین رکھتی ہے ہاں ہر قوم کی عزت اور تقریم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونی بھی چاہیے اور ہر ایک کو اس کا حق ملنا بھی چاہیے حق کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے لیے معاشروں کو منظرم کرنا اس کو ہم اپنی سیاست اور اپنی جد و جہود کا اہم حصہ سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے چھتر سال میں اس پاکستان کو کمزور کیا پاکستان کیوں کمزور ہوا ہے حالانکہ پاکستان کے پاس تو ایک خوبصورت آئین موجود ہے یہ آئین ایسے نہیں مل گیا اس میں جن لوگوں نے بھی کردار ادا کیا انہوں نے بہت زبردست کام پامال کر کوئی دارہ کوئی سیاست دان کوئی بیروکریٹ کوئی جابردار کوئی وڈیرہ اس کو پامال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ابتری ہوتی ہے پاکستان میں لوگ نفرتوں کا شکار ہوتے ہیں پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں وہ سارے لوگ جو چھتر سال سے پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں ان سب کے سب کو اپنی ناکامی کو قبول کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو اس کی منزل کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں انہیں اعلان کرنا چاہیے کہ وہ ناکام ہو گئے چاہے وہ ڈکٹیٹر جرنیل ہوں چاہے وہ نام نہاد یہ سیاستدان ہوں چاہے وہ جاگردار اور بڑیرے ہوں چاہے وہ ٹاپ کے بیروگریٹ ہوں اور چاہے وہ عدلیہ کے وہ بڑے بڑے ترمخان ہوں جنہوں نے ہمیشہ طاقتوروں کی عدالت لگائی ہے عوام کو کبھی بھی انصاف فرام نہیں کیا جزوی طور پر تو ہر ادارے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں نہ ہماری کسی ادارے سے لڑائی ہے اور نہ ہماری کسی شخص سے لڑائی ہے نہ ہماری کسی پارٹی سے لڑائی ہے ہم سب سے بات کر سکتے ہیں سب سے بات کریں گے انشاءاللہ لیکن کسی اصول پر کریں گے حق کو حق کہیں گے سچ کو سچ کہیں گے اگر آئین کی بالا دستی کے لیے لوگوں سے گفتگو کرنی پڑے گی کریں گے اگر پارٹیاں وہ پارٹیاں جو آج یہ سمجھتی ہیں کہ آئین کا تحفظ بھی ہونا چاہیے اور جمہوریت بحال بھی ہونی چاہیے اور وہ پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جمہوریت پہ شبخون مار گئے یہ الیکشن تباہ کیا گیا ہے اور زبردستی لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے تو ان پارٹیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقتی اور جزوی تحریک نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ فرام کرے تو آپ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جب آپ کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ الگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح نہیں چلے گا جماعت اسلامی کسی سہارے کے ذریعے سے جمہوریت کی اس تحریک کو نہیں چلائے گی ہاں البتہ گفتگو باتچیت تبادلہ خیال مشترکات پر جزوی طور پر اگر کوئی تحریک ہو تو اس کو ہم اپنی شورہ کی رائے سے اپنی اجتماعی رائے کے ذریعے سے لے کر چل سکتے ہیں لیکن جماعت اسلامی چونکہ پاکستان کی ایک ہی جمہوری جماعت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس تحریک کو لے کر چلیں گے اور سب کو کہیں گے کہ جو اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ ہمارے پیچھے آئے ہمارے ساتھ چلے ہمیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا ایشو کے اوپر ہم ساتھ چلیں گے لیکن ہم کسی دھوکے میں بھی نہیں آئیں گے ہم جماعت اسلامی کو کسی کا عالیہ کار نہیں بننے دیں گے ہم جماعت اسلامی کے کارکنوں کی اتنی زبردست اجتماعیت کو اب کنفیوز نہیں ہونے دیں گے اور ہم پاکستان کے عوام کو بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہتے ہم اپنے پرچم اپنے نشان پر اپنی سیاسی تحریک کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیہ تاکہ سب لوگ مطمئن ہو کر یقصو ہو کر جو ساتھ چلے اس کا بھی بھلا جو نہیں چلے گا کچھ دنوں کے بعد اسے انشاءاللہ چلنا پڑے گا کوئی چوائس نہیں ہے پاکستان کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ اس لیے ہم پورے اعتماد کے ساتھ اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ وہ تیاری کریں ایک بڑی جتو جہود بڑی کشمکش اس لیے کہ ملک میں حالات بہت خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اور میں آپ سب لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے انتخابات کی سیٹیں حاصل کرنے کی ہم ہم تحریک چلائیں گے تحریک ہم عوام کی ترجمانی کریں گے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم عوام کی آواز بنیں گے اور ہمارا پورا ملک ہمارا حلقہ ہوگا انشاءاللہ ہلقہ بندیوں کی سیاست کو خیر بات کیجئے اور پورے ملک کو حلقہ بنائیے پھر انتخاب بھی آپ کا ہوگا انطلاب بھی آپ کا ہوگا انشاءاللہ اس لیے اس لیے ہم اپنی بنیاد پر انشاءاللہ عوام کے ساتھ لوگ کہتے ہیں آپ کس کے ساتھ اتحاب کریں گے ہم پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے ساتھ اتحاب کریں گے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا اور دیکھیں یہ جو جدو جہود ہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج نعرہ لگائیں گے کل پیچھے یہ ہماری تحریک ایک بڑی تحریک ہے ہمجہتی تحریک ہے اس کی بنیاد علم پر ہے اس کی بنیاد ٹقوی پر ہے اس کی بنیاد کردار پر ہے اس کی بنیاد اخلاق پر ہے اس کی بنیاد اس کی بنیاد مزاہمت پر ہے اس کی بنیاد قربانیوں پر ہے عیسار پر ہے ان تمام صفات سے بھی متصف ہونا پڑے گا ایسا تو نہیں ہے کہ بس نعرہ لگے گا اور لوگ پیچھے چلیں گے تو اس لیے ایک ہمہ جہتی ہمیں ایک ورکنگ کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اب تک جو ہوا ہے وہ بہترین ہوا ہے اب اس بہترین کو زائے نہیں ہونے دیں اس کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی سے بہتر چوائس اس ملک کے پاس اب نہیں ہے کسی کے پاس اور ہم یہ بھی کہنا چاہتا ہیں کہ کوئی پارٹی بھی اگر عوام کی رائے سے آتی ہے اور اس نے ووٹ حاصل کی ہیں تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کے اوپر شبکون مارے اس لیے ہم صرف اپنے ووٹوں کی تحفظ کی بات نہیں کرتے چونکہ نظام جمہوری ہے تو جمہوریت کی پامالی نہیں ہونی چاہیے ہم ہر اس فرق کی چاہے کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہوں جس کو فارم سیتالیس کے ذریعے سے ہرایا گیا ہے جس کا فارم سیتالیس درست ہے اور وہ جیتا ہوا ہے ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سب کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے سیاستدان یہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ خود یہ سہارے تلاش کرتے ہیں جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ عوام کو فیس کر سکیں جب ان کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ خود استحصالی ٹولہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارہ لے کر ان کی جو ہے وہ کیاری میں پروان چڑھ کے کسی طرح سے کوئی چیز حاصل کر لیں لیکن اسٹیبلشمنٹ اس سے ہماری کوئی لڑائی تو نہیں ہے فوج ہماری فوج ہے ہمارے ملک کی فوج ہے یہ سپائی ہمارا سپائی ہے یہ افسر ہمارا افسر ہے لیکن جب چند لوگ پورے ادارے کو بھی یہ ارغمال بنا لیں پوری قوم کو بھی یہ ارغمال بنا لیں اور اپنی ذاتی خواہش پر یا اپنے تجزیہ پر وہ تجزیہ کرتے ہوں کہ اس کے ذریعے سے مل ٹھیک ہو جائے گا ارے بھئی آپ کون ہیں تجزیہ کرنے والے آپ کون ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ جس کا کام ہے اس کے ذریعے سے کریں تو چند لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خود جو عوام جو سپائی سے محبت کرتے ہیں فوج سے محبت کرتے ہیں آج بھی اگر سب اپنی اپنی پوزیشن پر چلے جائیں تو یہ قوم ہر سپائی کو اپنے ماتھے کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہے لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم سب کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جانا پڑے گا آپ جتنی دیر لگائیں گے اتنی نفرتیں بوئیں گے جتنا وقت لگائیں گے اتنا فوج کو نقصان پہنچائیں گے اتنا عوام کو نقصان پہنچائیں گے اتنا آئین کو نقصان پہنچائیں گے لہٰذا میں کھلی پیشکش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اس آئین کی بالا دستی کے لیے اگر سب بن گلی میں فز گائیں اور واقعی فز گائیں میں پیشکش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس بد گلی سے سب کو نکالنا چاہتی ہے اس قوم کو آگے بڑھانا چاہتی ہے ہم نفرتوں کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن تیہ کرنا پڑے گا کہ سب آئین کی بالا دستی کو مقدم رکھیں گے اور اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں پیشرفت کر کے ایک راستہ نکالنے کے لیے اس لیے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی یہ کام کر بھی نہیں سکتا ہے جماعت اسلامی ایک امریلہ ہے ایک چھتری ہے جماعت اسلامی کی اس ملک سے لائلٹی کمٹمنٹ انٹیگریٹی اس کو کوئی کوئیسٹن نہیں کر سکتا آج بھی بنگلہ دیش میں ہمارے قائدین کو فانسی کے پھندوں پر اٹھایا جاتا ہے اس لیے کہ ہم نے پاکستان کو اس لیے کہ مولانا مدودی نے کہا تھا یہ مسجد ہے ہم نے اسلام کے نظام کے لیے جغرافیہ نہیں ہے مسجد ہے جغرافیہ نہیں ہے نظریہ ہے عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی نہ کسی بنگالی اور بہاری کا مسئلہ تھا نہ کسی اور کا مسئلہ تھا تو آج بھی ہم قربانی دے رہے ہیں ہم نے تو ہتیار نہیں ڈالے تھے ہم نے کشمیر میں قربانی دی ہے ہم آج بھی یہ عظم رکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فوج کیا کر رہی ہے ہم تو پاکستان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کریں گے اس لیے کہ پاکستان کسی کا نہیں ہے نہ جاگردار کا ہے نہ جرنیل کا نہ بیورکریٹ کا پاکستان ہمارا ہے پاکستان کے پچیس کوروڑ لوگوں کا ہے تائد عظم کا ہے جن کی قیادت میں جب ٹرینیں یہاں پر لاہور پہنچی تھی مشرقی پنجاب سے تو بعض ٹرینوں میں تو شاید کوئی بھی نہیں بچاتا سب کٹ گئے تھے ان ماں و بہنوں کا ہے جنہوں نے انڈیو کوئوں میں چھنانگ لگائی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے ان ظالموں کے ہاتھ میں اس پاکستان کو ہم نہیں دے سکتے اس لیے ہمارا پاکستان ہے ہم اس پاکستان کا تحفظ کریں گے اور اس کے اوپر ہم فخر محسوس کرتے ہیں اس لیے اس لیے اس وقت راستہ یہی ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہتے ہیں معیشت کا مسئلہ ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے امریکہ کا دباؤ ہے کیوں ہے امریکہ کا دباؤ انرجی کرائیسز ہے پوشنا چاہتا ہوں کہاں ہیں پاکستان ایران گیز پائپ لائن کہاں ہیں کیوں نہیں بن رہی کس کے دباؤں پہ نہیں بن رہی کون نہیں بننے دے رہا ہمت کرو پوری قوم آپ کے ساتھ تھڑی ہوگی یہ انرجی کرائیسز ختم ہو جائے گا تحریک چلائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ ہماری یہ جو آئی پی پیس کا مسئلہ ہے یہ کس نے کیا ہے کرپشن کرپشن لوٹ مار لوٹ مار کھائے جاؤ نو ہزار میگا وارڈ بجلی موجود ہے اس کے پیسے دے رہی یہ قوم اور بجلی کنزیوم بھی نہیں کر رہی ہے مزید پیسے بڑھا ہو آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آئی پی پیس کے وائدہ ریوائز کرو آئی ایم ایف جاگر بڑے جاگرداروں پہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں کرتا آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ چار فیصد لوگوں کے پاس چالیس فیصد کلٹیویٹڈ لینڈ کیوں ہیں آئی ایم ایف یہ نہیں پوچھتا کہ انہوں نے کہاں سے زمینہ آسل کی تھی انگریزوں کی غلامی کر کے گھرداریاں کر کر کے تبضہ کرنے والے جاگردار اور ان کے خاندانہ آج بھی مسلط ہیں ان پہ ٹیکس لگانے کی بات میں ہم کسان کی بات نہیں کر رہا کسان کو تو ریٹ دے ہی نہیں رہے ابھی گندم کے ریٹ بھی اس کو پروپر نہیں مل رہے ہیں سب فسے میں تو یہ تو چند لوگوں کا نظام ہے جو پورے پاکستان پر موجود ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اس تحریک کو لے کر آگے چلنا ہوگا ہم ان بنیادوں پر اپنی تحریک لے کر چلیں گے جو عوام کے دلوں کی ترجمانی کرنے والی ہم کی ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے جب آپ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے جب آپ کی کمیونیکیشن بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آپ چیزیں درست ہوں گی میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی یود کو انشاءاللہ اپنے بنیادی طور پر حدف میں رکھے گی ہمارے یود کے بہت مسائل ہیں ہمارے نوجوانوں کے بڑے مسئلے ہیں جس سے بات کرو وہ کہتا ہے اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے دل ٹوٹ جاتا ہے پریشان ہونا لکھتے ہیں یہ کیا بات ہے یہ کیسا ملک یہ پہاڑ یہ برف یہ گلیشئر یہ دریا یہ سمندر یہ کھیت یہ کھریان یہ مادنی مسائل یہ نوجوان پیسٹ ستر فیصد موجود ہوں جس ملک میں اور پھر اس کے بعد نوجوان کہیں کہ کوئی مستقبل نہیں سارا مستقبل آپ کا ہے نوجوانوں آؤ مل کر ہمارے ساتھ ان ظالموں سے اپنا ہق چھیننے کی تحریک پہ اصحابن جاؤ کوئی دور کی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ پاکستان آگے بڑے گا مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے خواتین نعرے بہت لگتے ہیں باتیں بہت ہوتی ہیں وراست میں حق دینے کے لیے امیر صاحب ہمارے مسلسل دس سال سے بات کر رہے ہیں کہ وراست میں ان کو پروپر حق ملنا چاہیے اس کے لیے تحریک چلائیں گے کہ کوئی ایم اے کوئی ایم پی اے کوئی جنرل کوئی برگیڈیر کوئی بیوروکریٹ کسی گریٹ کا اور کوئی بھی ایسا فرد جو حکومتی عدے پر ہوگا اگر وہ اپنی بینوں کو اپنی بیٹیوں کو خواتین کو وراست میں حق نہیں دے گا اس کو اس کو اس سیٹ سے ہٹائیں گے اس کے لیے تحریک چلائیں گے انشاءاللہ تعالی خواتین کو تحفظ فرام ہونا چاہیے ان کو عزت والی ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوئے نعرے لگاتے ہو ان کے صرف اس کا نام رکھ دیا کہ اپنی پارٹی کے چند لوگوں کو نوازنے کے لیے پرسنٹیج رکھ دو اسمبلی میں اس سے خواتین کے مسئلہ حل ہو جائیں گے خواتین کے اشعود ظاہر ہے یہ عبادی ہے آپ دیکھیں تو صحیح جو ورکنگ نومن ہیں ان کا کیا حال ہے ان کو ویجز پورے نہیں ملتے ان کو ہیرسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں وہ سارے لوگ جو منیموم ویج کی بات کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ بتائیں نہ کہ ان کے کھیتوں میں کام کرنے والی مردوں کو بھی وہ پورے ویج نہیں دیتے عورتوں کی تو بات چھوڑ دیجئے تو ان کا کوئی حق تو ہوگا نا اور ہے اور ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے اسلام نے ہمیں دیا ہے ہم اسلام کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے یہ خوف زدہ کرتے ہیں یہ چیلنج ہے تمام کارکنوں کا یہ خوف زدہ کرتے ہیں کہ اسلام آئے گا تو عورتوں پر پابندی لگ جائے گی اسلام آئے گا تو یہ ہو جائے گا اور وہ جائے بھئی اسلام ہی تو آزادی دے گا آپ کو ان ظالموں سے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر ہی ہونا چاہیے وہ پالیسیاں جو امریکہ کی لاکھ کر اور امریکہ کی آشرباد حاصل کرنے کے لیے لوگ اختیار کرتے ہیں وہ پالیسیاں پاکستان کو آگے نہیں پڑھا سکتی ہیں دیکھیں ایک اور بات بھی ہے اگر امریکہ بھی اصول اور ذاتے کی بنیاد پر بات کرے گا تو ٹھیک ہے کہ ہم کمزور ہیں ٹھیک ہے کہ معاشی طور پر ہم پریشان ہیں لیکن ہماری غیرت اور ہماری خمیت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ایک مملکت کے طور پر برابری کی سطح پر بات کی جائے ہمیں اس طرح سے بھکمنگیں نہ بناو اسی طرح سے چائنہ ہے اس کے ساتھ بھی دوستی ہے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک طرف چائنہ سے بھی بات کرو دوسری طرف اس کے منصوبے بھی ختم کرو سب کو ساتھ لو ساتھ بٹھاؤ اور بتاؤ کہ سی پیک کا کیا بنا کہاں تک پہنچا کیوں اس کے اوپر لے تو لال سے کام کیا جا رہا ہے اور دوستوں کو بھی اعتماد دو اور ہر ایک سے بات کرنے کے لیے حاصل رکھو لیکن اصولوں کے اوپر سودے بازی نہیں ہوں گی یہ جب سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں نہ چائنہ سے سی پیک کا کام کرنی رہے اور بھارت سے تجارت کرنے کی بات کریں گے وہ بھارت آزاد کشمیر رہنے کی بات کر رہا ہے موڈی وہ ہندو طوا کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں وہ انتہا پسندی کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں انہوں نے 35 اور یہ 370 اور 35 اے ختم کیا انہوں نے کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم ان تمام چیزوں کا نظر انداز کر دیں ایک لاکھ لوگوں کے خون کو نظر انداز کر دیں پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر تدفین کی جائے کی نصیت کرنے والوں کے خون کو نظر انداز کر دیں اس بنیاد کے تجارت کریں تجارت کے سارے راستے وسط ایشیا کے موجود ہیں بلائیں ایک زبردست قسم کا اسٹریٹیجک بلوک جس میں چائنہ ہو جس میں رشیہ ہو جس میں افغانستان ہے جس میں ترکی ہے جس میں ایران ہے ہم بہت مضبوط ہیں اپنی طاقت تو پہچانو کیوں قوم کو بھی کے اوپر لگا دیا اس لیے کہ تم خود ان لوگوں کے سارے پہ آنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں لاکر ہمیں دباتے ہیں ہمیں پیستے ہیں اور ہمیں ان بہرانوں میں مبتلا کرتے ہیں اس لیے پاکستان کو ان شکنجے سے نکالنے کے لیے اس بڑی تحریک کا مصد بننا پڑے گا اس لیے میرے دوستو میں نے اس لیے اس تمام حالات کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ کوئی کنفیوجن کسی کے پاس نہ رہے نہ کسی سے لڑائی ہے نہ تصادم ہے لیکن حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر جتو جہت کریں گے اور ہم سیاسی مزاہمت پر یقین رکھتے ہیں سیاسی مزاہمت ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے جو اس کو روپنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی موں کی کھائے گا جماعت اسلامی کے قدم کو نہیں روپ سکے انشاءاللہ میں اپنے تمام کارکنوں سے اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں میری خواتین کا ونگ بہت سٹرونگ ونگ ہے میں اپنی یوت سے اپنی برادر تنظیمات سے کہ ایک منظم جتو جہت اور عیسار اور قربانی کے ساتھ اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اب تیاری کرنی چاہیے اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دولت کا جمع کرنا مشکل حالات ہیں معاشی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں سب کچھ اپنی جگہ اس کے لیے خواب دیکھنا اپنے کیریئر کو بنانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اصل کیریئر ہمارا آخرت ہے جب نظام ظلم اور فساد کا نظام ہو تو آپ کی ترجیحات بھی تیہ ہونی چاہیے کہ کونسی آپ کی ترجیح اول ہے اور کونسی ترجیح دوم کونسی ترجیح سوم اسلامی تحریکوں کا کام عیسار اور قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے کم تر پر قنات کیجئے اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے جتو جغوت کیجئے جو آپ کو انشاءاللہ جنت میں ملے گا انشاءاللہ تاک یہ ہماری تحریک یہی سبق ہم نے سیدہ بلالہ محدودی رحمت اللہ علیہ سے سیکھا اور انہوں نے ہمیں قرآن و سنت سے سکھایا اس لیے یہ جو ہم عمومی الفاظ کہتے ہیں سیکولرزم، لبرلزم، سرمایہ دارنا نظام یہ سرمایہ دارنا نظام کیا ہے یہ دنیا کا بندہ بناتا ہے یہ مال کی محبت بڑھاتا ہے یہ اس میں آپ کو پھساتا ہے یہ اسی کا آپ کو ہو کر رہنے کا درس دیتا ہے اور آپ پھر اپنی ترجیحات اسی نظام کو بناتے ہیں اور خوش بھی بہت رہتے ہیں کہ میں درس قرآن تو کرتا ہوں بڑے وی آئی پی قسم کے درس قرآن کرتا ہوں پوری زندگی اس نظام کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور ایک دو کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں دین کو اپنی پوری روح کے مطابق دیکھ کر چلنا ہے اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں دین ترجیحات کا تعیون کرتا ہے جس بنیاد پر ہماری تحریف بنی وہ فروہیات نہیں تھی وہ ٹوپی ڈاڑی کی پیمائی اس ٹکنوں میں پائنچوں کی انچائی یہ بنیاد نہیں تھی اور نہ ہم کسی کی نفی کرتے ہیں لیکن ہماری بنیاد اقامت دین ہے دین کو قائم کرنے کی جتو جوہد جب ظلم اور فساد کا نظام ہو تو ترجیحات بھی بڑی ہونی چاہیے چھوٹی نہیں ہونی چھوٹی چیزوں میں الجا کر بڑی چیزوں سے لوگوں کو نہ اٹائیں چھوٹی باتوں کی بحثوں میں نہ پڑیں بڑے کام کرنا ہے انشاءاللہ دین بہت بڑی طاقت اور قوت ہے دیکھیں حماس کے لوگ کس طرح مضائمت پر رہے ہیں دیکھیں اخوان کے لوگ کی نازمائشوں کا شکار ہیں ان کے ہاں تو یہ بحثیں نہیں ہوتی تو یہ کہاں سے شروع ہو گیا اس لیے جو چیز ہماری دین میں اور پھر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تو ہمیں کتنا واضح پر کام جو بانی تحریک ہو جو لٹریچر جس کی بنیاد پر پوری اسلامی تحریکیں آگے بڑھ رہی ہو جس کی بنیاد پر یہ جماعت اسلامی آگے بڑھ رہی ہو وہ فرد وہ بڑا انسان بھی کہتا ہو کہ میری فتحی رائے موجود ہیں لیکن میں اپنی جماعت کو بھی پابند نہیں کرتا کہ میری فتحی رائے کی وہ تابع داری کرے مرضی یہ کرو مرضی یہ نہیں کرو جو تابع داری کرنی ہے جو اطاعت ہے جو سما ہے وہ تو اطاعت دین پر ہے اس نظام کے خلاف جتو چوت پر ہے بڑی چیزوں پہ تو آپ کمپرومائز کر لیں اس نظام کا حصہ بن جائیں چھوٹی چیزوں میں علج جائیں تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے اس لیے جو فتحی تنوو موجود ہے یہ دین کی خوبصورتی ہے اس تنوو کو اس ورائٹی کو اس رائے کو اپنی رائے کے اوپر ٹائم رہتے ہوئے کسی کی نفی کیے بغیر ہر فتحی رائے کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جرد بھی پیدا کریں پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی اور اپنے اندر ہم نہیں ہم کمزور لوگ ہیں گناہ گار خطا کر اللہ نے ہمیں توفیق دیئے تو ہم یہاں کھڑے ہوئے آپ مجھے بتائیں آج میں نے یہ حلف لیا کیا حیثیت ہے ہماری اور میں اپنے جماعت کے ہر ذمہ دار اور اپنے ہر کارکن سے کہنا چاہتا ہوں یقین کریں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ایک گھر کا نظام چلانے کی اپنی ذات کا کام کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے بلیل انسانو علا نفسی بسی رہا ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے اس تحریک نے یہ جررت طاقت دے دی کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے کام ہمارے سپڑ تو جاتے ہیں اس طاقت کے نتیجے میں اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو میں سمجھوں میری تقریر میں بات کر رہا ہوں تو میری بات میں لڑ رہا ہوں تو میں لڑ رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں میں کیا چیز ہوتی ہے صرف گفتگو کے لیے میں استعمال کیجئے اس میں کو دل سے نکال دیجئے سب کو اس تحریک کے نظم و ضبط میں چلنا پڑے گا کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں امیر جماعت سمیں سب کو جماعت کے ساتھ چلنا پڑے گا انشاءاللہ یہ جماعت پھر کوئی اس کو نہیں دبا سکتا کوئی اس کو نہیں جھکا سکتا اور ہمارے اندر بھی یہ حصلہ ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی یہ حصلہ ہونا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں ان کی گریوینسز کو دور کریں جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کر آئیں اور پھر رب بھی تو بہت معاشرے کے لوگ موجود اچھے بھلے لوگ موجود ہیں اگر کچھ لوگ کچھ خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی خوبی میں بھی ہوتے ہیں کوئی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اچھی چیزوں کو تلاش کر کے قوت بنیں میں پاکستان کے سارے یوت پاکستان کے سب لوگوں سے کہتا ہوں سب کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آج کے بعد کوئی نہ کہے کہ ہم جماعت اسلامی میں نہیں آسکتے آپ جو آنا چاہتا ہے آپ جماعت اسلامی میں شریک ہو لیکن ظاہر سی بات ہے پھر آپ آئیں گے تو کام بھی کریں گے اور ہر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے کسی نہ کسی طور پر آپ کو قبول تو کرنا پڑے گا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم راستے بند کرتے ہیں سب آئیں گے اور اگر کوئی کچھا پکا ہے وہ بھی آئے گا ہم بھی تو کچھے پکے ہیں ہم کون سے اتنے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ زود اور تقوی کے میراز پالی ہے ہم نے میراج پالی ہے نہیں تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے نوجوان عمر آپ کا کیجئے تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے طبقاتی نظام تعلیم ہے لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے طاقت اور دولت ہی سب کچھ ہے اس پر وہ اس کو بھی چیلنج کرنا ہوگا اور ہم اپنے طور پر بھی کریں گے یہ بنو قابل پروگرام ہم اب شروع کر چکے ہیں پورے ملک میں اور میں یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں انشاءاللہ انڈا چند برس میں دس لات بچوں کو انشاءاللہ جماعت اسلامی بنو پاوی پروگرام کے تحت پڑائے گی انشاءاللہ سب تیاری کریں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ اور ایک بڑی تحریف بنیں گے اللہ تعالی اللہ تعالی میں قوت دینے والا ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے اللہ تو ہمارا دست و بازو تو ہماری استعانت کر تمہارا ہاتھ بن جا